عوضی اللہ علیہ وسلم شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمنہ سب سے پہلے بری خبر یہ تھی کہ میری لائنڈ میں دو دن پہلے ایک طوفان آیا اور کچھ دیر کے اندر وہاں کے زمین کے اندر دراریں پڑ گئی یعنی زمین اپنی جو ہے حالت کو بتا دی کہ یہ اللہ کا حضرت ہے وہاں کاریں تھی کاریں بھے گئے انسان جو ہے ڈرائیونگ کر رہا تھا وہ کاروں کے ساتھ پتہ نہیں چودہ یا پندرہ لوگ مسنگ ہے بھے گئے ایک آدمی اس میں مر گیا لڑکی ہے یا لڑکا وہ ڈیٹل نہیں دیا ایک آدمی مرا بتایا تو اس طرح سے جو عذاب امریکہ کے اندر دس بیز بیلین کا آتا ہے میں نے اسے پہلے ایک بار بتایا کہ نیو جرسی میں بیز بیلین کا نفصان ہے اس طرح سے یہ پچاس اسٹیٹ یا فیٹی فور یا فیٹی ٹو اسٹیٹ جو بھی ہے یہاں کے امریکہ کے اس میں دھوان دھر دوفان ایسے آکے جیسے سوپر مین آکے چلا جاتا ہے یا بیٹ مین آکے چلا جاتا ہے سپائٹر مین آکے جاتا ہے ہوا میں اٹھ کے ہو جاتا ہے وینش ہو جاتا ہے پھر نظر نہیں آتا آپ کو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا فورن ایسا امریکہ کے اندر ہر سال گرتا ہے توفان کے ذریعے اور انسانوں کا نقصر ہو جاتا ہے لیکن یہاں کا انسان ٹس سے مسنے ہوگا کیونکہ یہ ملک اتنا امیر ہے لیکن آج نمبر ایک نہیں ہے لیکن اتنا امیر ہے کہ اگر تمہاری کار چلے گی انشورنس دے دے گا گھر چلے گا پھر تمہاری کوئی انشورنس میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا یا پھر تمہاری جاب گے جاب دوسری بھی مل جائے گی اس طرح سے آدمی جی لیتا ہے اپنے آپ کو پھر سے جو ہے نقصان کی جگہ پھر سے اپنے آپ کو بیلنس کے طور پر بنا لیتا ہے اچھا آپ کیا ہے یہ اسلام بیلنس ہے اسلام کو نہیں سمجھ سکتا انسان لیکن اسلام بیلنس کے کیوں ہے اسلام میں دنیا اور آخرت دونوں کی تلاش ہے دنیا میں رہنا ہے آخرت کی تلاش کے ساتھ یہ بیلنس ہے میں یہی بیلنس کے لیے آپ کو بتاتا ہوں باتیں اب دیکھو پوپ فرانسس جو اب موجود ہے پوپ وہ پولینڈ سے پانچ دن کے دورے کے بعد واپس لوڑ رہا تھا اپنے مقام پر ایٹائلی میں رہتا شاید یا روم میں رہتا شاید تو اس نے پلین کے اندر انٹرڈیو لیے جنرلسٹ فوٹوگراثر سائے اور باز آپ تو یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر ہندوستان کے اندر ہندی نیوز والوں نے بتا دیا ہندی یا اردو کہلو میرا تو دیل جلتا ہے ہندی تو میں کبھی سنا ابھی نہیں انڈیا میں ہاں وہ منسٹرز بولتے ہیں یہ معلوم ہے لیکن فلموں میں بھی میں ہندی نے سنایا ایک حقیقت ہے خیر ہندی کے نیوز میں بتایا کہ جی پوپ فرانسس کہہ دیا کہ اسلام پیس رلی جائے اب دیکھو تعریف اسلام کی ہو رہی پوپ فرانسس تعریف کر رہا اسلام پیس ہے اور دوسرے مذہبی پیس ہے اور وہ کہہ رہا ہے پوپ فرانسس کہ دیکھو اس میں بھی چند آئی سی ایس کے جیسے تھوڑے لاتور لاؤنڈ ہے جو راڈیکل جو پیسے کے خاطریاں ان کے جو ڈپریشن نکالنے کے لیے جو ہے مار ڈالتے ہیں اسی طرح ایٹیلی کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کوئی گرل فرنڈ کو مار دیا کوئی ماں کو مار دیا کوئی بیوی کو مار دیا اس طرح سے یہ تشدید جو ہے رکتا نہیں ہر مذہب میں ہوتا ہے یہ بتا ہے اور خاص بات سنٹ فرانسس کی جو پوپ کی فرانسس کی ہے وہ کیتھولک لوگ اپنے برابر چینلوں پر چھک کرتے ہیں کیونکہ ان کا لیڈر ہے ہنے دین کا ایک بڑا ردبے والا مقام والا اس کو خولی فادر کہتے ہیں اس طرح سے تو میرا کہنے کے کیا مطلب ہے اگر فرانسس کے پاس خدا نہ ہوتا تو ناراض نہیں ہوتا سوچنے والی بھاتیں ہم نرندر مو دیے صوفیزم کے اندر آکے اسلام کے تعریف کر دیا ولی اللہ کی تعریف کر دیا اسلام کی تعریف میں بہت بہت ساری دھواندار باریش کی طرح جو اسلام کی تعریف کر کے ہڑ گیا اور پھر آہ بابری مسجد کے تعلق اسے کہتو میں سیکن ٹائڈ ہو گئے سنتے سنتے بولا تو کیا اس کا خدا ناراض نہیں ہوتا آتا یا کچھ جواب دیتا یا کچھ بات ہوتا یا کچھ جو ہے سامنے نظر آتا اب جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ فتح ہونے سے پہلے آپ بتا دیئے تھے خواب میں نے دیکھا اچھے مینے کے بعد یہ جو ہے میں یہ فتح کر رہا ہوں مکہ کو پھر سورہ فتح آئی پھر جو ہے اللہ تعالی فتح ہمارے کو حاصل ہوئی جیسا مسلمانوں کو دین کو اسلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سب کچھ قرآن کے اندر سورہ فتح میں بتا دیئے فارٹینین سورہ یا کچھ ہے نمبر تو معلوم ہونا چاہیے اب یہاں اینجلین جو کہتی اسلام بیوٹیفل ریلیجن ہے یہ سب کو معلوم ہوا بھائی انہیں کہہ رہی ہے ان کا خدا ہوتا تو وہ اس کو کہنے اجازت دے دیتا اب یہاں جو ہے بریٹیش کی پرائم نیسٹر بوری واقع اسلام جو ہے ریلیجن پیس ریلیجن ہے اس اس میں چند لوگ ہے ہٹا دو ان کو کریں معلوم ہو رہا اب میں ایک بات بتاؤں یہ جتنے بھی رادکل انسانوں کو مارے وہ گے لوگ ہے میں نے کئی نیز پیپر میں پڑا جاؤں وہ جو فرانس میں مارا یا جو ہے وہ یہاں کا ارلینڈو میں جو مارا یہ لوگ کیا ہے بلے تو یہ نوجان بچے ہیں ان کی بیویوں کے ساتھ سہی نہیں گئے تو مرد کے ساتھ یہاں مرد بہت جو ہے تم کہہ سکتے ہیں وہ نوجان پکڑوں بچوں کو پکڑ لیتا ہے یہاں نیاں کا گے جو ہوتا ہے اس کو معلوم ہے مسلمان بچے بہت گرم ہوتے ہیں ہاتھ رکھو اس کے جسم کے اوپر ٹھہر جاتا ہے اس کا جو پینس تو اس لئے کیا کرتے وہ لوگ ایسے نوجان گے بچوں کو پکڑ کے ان کے ساتھ جو ہے وہ برائی کر لیتے گناہ کر لیتے لون بازی ہو جاتی ان کی اس کے بعد میں انہوں کے دماغوں میں ڈپریشن آ جاتا ارے میں گناہ کیا یا پھر پھر وہ ڈپریشن میں اسلام کو نہیں سمجھے جیسا ان کے دماغ میں آ جاتا وہ نماز کے پابندے رہتے روزے کے پابندے رہتے اور وہ کیا کرتے کسی نہ کسی کو جا کے مار رہا تھا یہ آج کل کی تحقیق کے حساب سے بتا رہو میں یہ نئی بات ہے آپ کے لیے کیونکہ میں اخبار ہمیں دھونڈ رہو ہیں اس چیزیں آخر یہ ہو رہا کیوں کیونکہ جبکہ اللہ کہہ رہا ہے یہ بات ختم ہو گئی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کو تم مارے گا تو سارے انسانیت کو مار دی جیسے بات ختم اللہ کی حکم ہو گیا ایک انسان کو تم بچائے تو سارے انسانوں کو بچائے حکم ہو گیا اب جوسرے طریقے سے یہ جو شوشہ بنا لے کے اچھالنا یہ اس کرسیانڈی کا کام ہے یا پھر راڈیکل جو ہے اسلام کو نہیں سمجھ کے یہ ہم کو بدنام کرنے کا کام ہے لیکن اللہ کہہ دیا کہ ایک انسان کو بچاؤ ایک انسان کو بھی نمت مارو حکم آگیا جو مسلمانی مانوال آئے آدھا کرے گا حکم کو بجا لائے اب کیا ہے دیکھو میری لائن میں توفہ نایا آن کیا نایا چلے گا سیکنٹس میں جو ہے ختم ہو گا خصہ اس کا کوئی واعبہ نہیں ہے کیوں ملکہ کہ انسان کی خود اپنی ذات کی خدر نہیں ہے لیکن وہ اشارہ دے گیا دے گا تم بھی مر سکتی ہو یہی بات میں ہر بات اپنے ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ ہم کو بھی موت ہے اب یہاں آپ گھر میں میسیج دیکھیں گے فونوں پر آپ کی فون کی میشین جو ہوتی ہے میسیج چھوڑنے کی اس پر کیا ہوتا ہے کبھی جیسے ہی یہاں کے جو ٹیکس پی کرنے کے بعد میں تم کو دھونیا تمام کے جو ہے جھوٹے ٹیکس کے آئی آر ایس والے فون کرنے سے ساہیں گے اس میں پھر اگر تم مل گیا تو وہ بولی ہیں ابھی تمہارے گھر پولیس بھیجے ہو میرے بھانجے کے ساتھ ہے سوا اور پھر بینکوں میں چوریاں ہو جاتے ہیں ابھی میرا بچہ جب جا رہا تھا ٹیکٹ لیا تو بینک والوں نے کہا کہ بھئی یہ تم جو ٹیکٹ لیے اس کا یہ سیٹی بینک یہ صحیح ہے کے نہیں ہے میک شور کر لیے لو کیوں دو ہزار ڈالر بھی جو ہے بہت بڑی بات ہے یہاں پر چوری ہو سکتی اچھا اب یہ چور چوری کرنے والے کو یہ معلوم ہے کہ یہاں خانون اتنا سخت ہے اس کے بعد یہ رسلت اب انڈیا کی لڑکی پکڑے گی جنیو جرسی میں دیکھو لاکھوں تم اگر سے بینکوں سے نکالو گے یا لاکھوں ٹرن اوبر کرو گے یہاں بڑا بڑا تحقیق ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ اگر سے آپ سو ڈالر کا بیل فیک دیئے تو لوگ لکھ لیتے ہیں نوٹ کر لیتے ہیں نمبر پھر اس کے بعد میں معلوم کر دیں اس کے پاس اور کچھ ہے کیا بڑا تحقیقات بھی وہیسی ہوتی ہے کیمرہ بھی ہے سیلفی بھی ہے سب کچھ ہے انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے کہ واقعہ اچانک عذاب کہاں سے آرہا نخصان کہاں سے آرہا خوف کیوں آ جارہا مسئبت کیوں آ جاری بلا کیوں آ جاری یہ سب اللہ کو بھول جانے کی نشانیاں اللہ کو یاد رکھو ولی اللہ اللہ خوف رہتے ہیں ڈرتے ہی نہیں اب میں ہوں ڈرتا ہوں میں اپنے آپ کو بلی نہیں سمجھتا بھی تو مجھے بھی خوف آتا ہے میرے حالات بھی آتے ہیں تو مجھے خوف آتا ہے میں بھی معایس ہوتا ہوں ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یونس علیہ السلام کی طرح لیکن مجھے جینا ہے میں دوسروں کو وہ بات بتانا ہے جو میرے پر گزر رہی تم بجھاؤں ان چیزوں سے اللہ کو یاد رکھو خوران پڑھو خوران پڑھنے سے جو سکون آتا ہے آپ خود محسوس کریں گے اگر تم گانے دیکھ میوسک بھی سنو گے فلم دیکھو گے اس کے بعد میں تمہارا وقت بھی گیا اور تمہارا ذہنی سکون بھی گیا دونوں باتیں ہیں ساتھ تو بہرحال میرے بھائی میں دعائیں بعد میں کر لیتا ہوں ویڈیو بنانے کے بعد کیونکہ میں اکثر ویڈیو میں دعائیں نہیں کرتا ہر ویڈیو میں کیونکہ ہر بار بناتا ہوں اور جے ہر دین میرے کو دین کی فکر ہوتی ہے میں جیسا ہی ویڈیو ختم کرتا ہوں میں در اکات نفل ناماز پڑھ کے اللہ سے کہتا ہوں اللہ اس میں کوئی ایسی ویسی بات ہوگی تو مجھے معاف کر سارے مسلمانوں معاف کر اور سارے مسلمان ایک دوسرے کو نفرت نہ کرے سارے مسلمان ایک دوسرے سے نہ جلے سارے مسلمان جو ہے ایک دوسرے غیبت اور کینا کپٹنا رکھے سارے مسلمان ایک دوسرے کا فائدہ دیکھے سارے مسلمان ایک دوسرے کی یہ دعا کرے دنیا اور آخرت میں کامیابی یہ دونوں جگہ ہے دیکھو تم دنیا میں آئے بچہ بن کے تم کو معلوم ہے تم بڑا بن کے دنیا سے چل جانے یہ ایک مہاورے کی طور پر بتا رہو تم آئے پھر جانے ہے اب وہ جانے والی جگہ اصل ہے برالتالہ اصل جگہ کے لیے یہاں سے توشہ لے جانے اصل جگہ کے لیے اپنے تیار ہونا ہے جیسا آدمی اگر سے کوئی سفر پہ جا رہا ویزا دیکھ لیتا آپ پاسپورٹ دیکھ لیتا اپنا پھر جو ہے ٹیکسی کو بلا لیتا ان ٹائم پہ پھر ائرپورٹ پہنچ جاتا پھر ان ٹائم پہ جو ہے بورڈن ہو جاتا یہ ساری باتیں ان ٹائم کی ہے اسی طرح زندگی ہے ان ٹائم میں کر لینا ہے سب کیوں اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہے حساب دینا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی وہ انسانوں کو اخل دے گا جن کے پاس جو ہے جنت کی فکر ہوگی آخرت سے بچنے کے لیے دوزخ سے بچنے کے لیے اللہ حبہ اللہ حبہ اللہ حبہ